سر ہمارے معاشرے میں ایک بچے کو ابتداہی سے خدا کا کچھ نہ کچھ تعرف حاصل ہو جاتا ہے شروع میں والدین سے پھر سکول میں مساجد میں اور پھر خدا اگر توفیق دے تو قرآن مجید پڑھ کر اسادزہ سے کچھ سیکھ کر خدا کی صفات اس کی سنن جان کر ایک شخص کسی نہ کسی درجے میں خدا کی پہچان حاصل کر لیتا ہے مگر اس کے برعکس شیطان کے حوالے سے یہ کام نہیں ہوتا اکثر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ شیطان کون ہے وہ ہمارے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے اس کی کیا حدود ہیں ہم اس بات کا کیسے تائیون کریں کہ آیا کہ کوئی کام ہم اپنے خواہشات جذبات کی روح میں بیکر کر رہے ہیں یا شیطان کی اس میں کوئی دراندازی ہے اور چونکہ ہم یہ چیزیں نہیں جانتے تو اس سے کچھ مسکنسپشنز کریئٹ ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں اور جب ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے مدے مقابل کون ہے تو ہم اس کا مقابلہ بھی درست طریقے سے نہیں کر پاتے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ شیطان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر کے اس کا ہمیں کچھ تار رہتیں لفظ شیطان ایک اس میں صفت ہے یعنی یہ کسی خاص شخص یا خاص مخلوق کا نام نہیں ہے اس میں صفت ہے وہ لوگ جو خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیں ان کو عربی زبان میں شیطان بھی کہا جا سکتا ہے اور تاغوت بھی کہا جا سکتا ہے وہ بھی تغیان سے ہے یہ شیطان ہے تو سرکشی اور تمرد اختیار کرنے والوں کے لیے یہ اس میں صفت یا ایک ایڈجیکٹیو ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے تمرد اور سرکشی میں اختیار کروں آپ کریں کوئی انسان کرے کوئی فرشتہ کرے کوئی جن کرے سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سب کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے شیطان کو کوئی الگ مخلوق نہیں سمجھنا چاہیے اس طرح سے یہ تو ایک صفت ہے جس میں بھی پیدا ہو جائے گی اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے ہمارے دیہات میں تو گدے کو بھی کہتے تھے اس لیے یہ ایک صفت کا اظہار ہے وہ آپ کسی کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ابلیس جس کو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت قرآن سے سمجھ دینی چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کی پدا کی ہوگی تو ہم سے پہلے جو مخلوقات اس میں بنائی گئیں ان میں فرشتے ہیں ہم نہیں جانتے کب لیکن بہرحال وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور ارادہ و اختیار رکھنے والی مخلوقات میں سب سے بلند تر مخلوق ہے سب سے برتر مخلوق ہے اس کے بعد جنات ہے اور جنات بھی اس لحاظ سے برتر ہیں کہ وہ مادے کی جو انرجی کی فارم ہے اس سے بنائے گئے ہیں جیسے فرشتوں کے بارے میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے خاص طور پر جو قدیم صاحب کی روایتیں ہیں کہ وہ اسی مادے کی نور کی صورت ہے اس سے بنائے گئے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں صادر ہوتی ہیں جس سے تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے ایک قول اور دوسرے روحم منہو وہ فرشتے اور روح ہیں بہرحال یہ تینوں مخلوقات اس دنیا میں رہی ہیں یعنی اس کے بعد انسان بنا دئیے گئے انسانوں کو جب اس دنیا میں زندگی شروع کرنے کے لئے کہا گیا اس میں ایک امتحان برپا ہوا وہ امتحان کس لئے برپا کیا گیا قرآن مجید میں جہاں جہاں اس کا ذکر ہوا ہے تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آدم کی یا انسان کی تربیت کے لئے مرکت کیا گیا اس کو تعلیم دینے کے لئے امتحان یہ تھا کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے خلقت کے لحاظ سے وہ سب سے برتر مخلوق نہیں ہے فرشتے سب سے برتر ہیں اس کے بعد جنات ہے اس کے بعد انسان بنایا ہے اور اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ان کی خلقت کا مادہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اس میں بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ اسی طرح سے ان کی حیثیت ہے تو برتر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے سے اس کم تر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے یہ امتحان تھا اطاعت کا امتحان اطاعت کا امتحان ظاہر ہے کہ اسی طرح لیا جاتا ہے کہ جس میں آدمی کے پاس تمرد کی وجہ موجود ہو مرنا تو اطاعت کے کیا معنی ہے یعنی تمرد کی وجہ یا سرکشی کی وجہ یا انحراف کی وجہ کبھی خواہش ہوتی ہے کبھی جبلتوں کے وفور سے آدمی یہ کرتا ہے اور انانیت اسی طرح سے بعض دوسری چیزیں تو فرشتوں نے اس میں اپنی کوئی تحکیر نہیں سمجھی انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم جیسے بھی برتر مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے وہ کسی روٹ کے سامنے کسی مٹی کے دھیر کے سامنے کہے تو ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا سب کے سب جھکے لیکن ابلیس تیار نہیں ہوا اور ابلیس کا نام پرانے صحیفوں میں ازازی لاتا ہے یہ اسی طرح کا نام ہے جیسے جبریل میکائیل اس طرح کے نام ہیں اس موقع کے اوپر اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں بہتر ہوں اور یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور میری انہاہ کو چیلنج کیا گیا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کو راندہ درگاہ کر دیا لیکن جب اس نے کہا کہ مجھے اپنا انتقام لینے کی محلت دی جائے تو محلت دے دی گئے ٹھیک ہے جاری رکھو اپنے اس مشن کو یعنی جب قیامت ہوگی جنہوں نے بھی انجام کو پہنچنا ہے انسانوں نے بھی پہنچنا اس وقت ہم دیکھ لیں گے اس سے گویا جنہوں کے ہاں سے اس کشمکش کی اپدا ہوئی ٹھیک ہے اب انسان پر آ جائیے انسان کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اس کو بنایا گیا تو اس کے اندر دونوں طرح کے دائیات رکھ دی گئے اس میں دیکھی یہ الفاظ کیا ہیں یعنی تقوی اور فجور فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا وہ اپنی جبلتوں کو پابند کر کے سرکشی سے بچ سکتا ہے اور وہ سرکش بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزیں فجور سرکشی اور تقوی حدود کی پابندی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اب انسان جب برائی کرتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے باطن کے اس دائیے کو کنٹرول نہیں کر پاتا یا جانتے بوجھتے اپنے ارادے سے اس میں بہ جاتا ہے اپنی باغ اس کے ہاتھ پر دیتا ہے برائی کی پدا یہاں سے ہوتی لیکن برائی کی پدا ہو جائے یا اچھائی دونوں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ انسان میں تو دونوں کے دائیات ہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت تک دیکھتے ہیں یعنی انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی برائی کے راستے پر کتنے عظم کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتا ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ فسل گیا ہے وقتی طور پر ایک قیفیت تاری ہوئی اور یہاں میں انہوں نے بے جہالہ ہو گیا اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہو سکتا ہے کہ چند قدم چلنے کے بعد آدمی کو احساس اور باز آ جائے نیکی میں بھی یہی ہوتا ہے یعنی آدمی پہلے خواہش کرتا ہے پھر ارادہ کرتا ہے پھر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قدم بڑھا دیتا ہے تو دونوں صورتوں میں دو مخلوقات کی تائید آنا شروع جاتی ہے یعنی نیکی ہے تو فرشتوں کی تائید اور یہ کیونکہ اللہ کے ازن سے آتی ہے تو اس کو اللہ کی توفیق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے چنانچہ جن موقعوں پر اس کی ضرورت پیش آئی تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پیغمبروں کو بھی یہ کہا گیا کہ پانچ ہزار فرشتے موجود ہیں اور تین ہزار فرشتے موجود ہیں اور اسی طرح سے جس وقت ہم برائی پر جازم ہو جاتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب خدا سے غفلت ایک جگہ تک پہن جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شیعتین کو بھی موقع دیتا ہے ازن دے دیتا ہے اب تم بھی گمراہ کر سکتے ہو اس میں پھر ابلیس اور اس کی ضروریت بھی آکے شامل ہو جاتی ہے اس کو عام طور پر شیطان سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے ورنہ قرآن میں شیطان اور تاغوت کے الفاظ شیطان کے لیے یعنی ابلیس کے لیے بھی آئے ہیں ابلیس تو اس کا نام اس کے بعد پڑا جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اصل میں نام عزازیل ہی ہے یہ اس کی حقیقت ہے تو ہمارے ساتھ اگر معاملہ کرتا ہے کوئی شیعتین اگر معاملہ کرتے ہیں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں تو کیا وہ ہمیں بائنٹ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی غلط کام کریں یہ وصوص و فی صدور الناس وہ لوگوں کے دلوں میں وصوصہ ڈالتے ہیں اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس وصوصے کو رد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں قبول کرتے ہیں تو جس طرح آپ قبول کرتے چلے جاتے ہیں ان کو آپ کے وجود پر گرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے وہاں پر بھی دیکھئے قرآن مجید نے خاص نہیں کیا اسے جنوں کے ساتھ مل الجندت والناس یعنی وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں شاتین دونوں طرف ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت اچھی طریقے ساتھ بات آپ نمازے کر دی